نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ حضرات کرامی پروفیسر عبدالرحو صاحب نے اعلان فرما دیا ہے تو حکم کی تعمیر کرنی پڑتی ہے جہاں تک قائد ملت اسلامیہ کی محبت کا خدمات کا تعلق ہے وہ میں آپ کے سنر کیا بیان کروں مجھ سے قبل بڑے بڑے اہل علم بیان کر چکے ہیں اور بعد میں بھی کریں گے علامہ عبدالشکو صاحب جلوہ گرہ ہیں آپ فرما رہے تھے کہ قائد ملت اسلامیہ جس سے ملتے تھے تو ملنے والا یہ محصول کرتا تھا کہ مجھ سے ہی حضرت نے بہت زیادہ محبت کی ہے تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ایسا موضوع ہے اگر اس پر کتابیں لکھی جائیں تو پھر بھی کم ہیں اور چھوٹی سی نسبت کی بات میں بھی آج کرتا ہوں غالباً سا نونیس سو ستر کی بات ہے جب ٹوبے میں پہلی سننی کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں حضرت شیخ علیہ السلام والمسلمین علامہ پیر کمردین سیالی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اس وقت جبیت علماء پاکستان کے صدر تھے تو وہاں تمام علماء کرام نے قائد ملت اسلامیہ پر نظر داری اور سب فرمانے لگے کہ آج کے بعد قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ ملنورانی اس جماعت کے صدر ہوں گے وہ پہلا مسئلہ تھا وہ پہلی ملاقات اس نے چیز کی تھی میں بھی تعلیم ہوں تھا اس دن سے لے کر آپ کے وسال مبارک تک حضرت نے اپنے اتنے شفقتیں عطا فرمائی کہ واللہ باللہ میں بیان نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے ہمارے ساتھی اور میرے قابل قدر علماء کرام فرما رہے تھے ان کے اندر یہ شان تھی یہ استقامت تھی یہ دین کی خدمت کا جذبہ تھا میں یہ محسوس کر سکا اور میں نے یہ محسوس دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ جو میرا وفادار ہوتا ہے میں اس کے زندگی کے بعد بھی اس کے ڈھنکیں بجوا دیتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ الاستقامت و فوق القرامت ایک تو بات یہ تھی کہ استقامت تھی اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ قائد ملت اسلامیہ الحمدللہ سمو الحمدللہ آپ کے اندر یہ کمال تھا کہ آپ اللہ رسول کے وفادار تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی بائیزت رکھا اور وصال موارد کے بعد بھی الحمدللہ ان کا نام زندہ و تابندہ قیامت رہے گا آخری بات جب آپ نے برطانیہ کا آخری دورہ شریف آپ نے زندگی کا فرمایا تو یہ ناچیز بھی حضر سے ملنے کے لئے حضر ہوا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے بھائیوں سے عزیز محترم کاری خادم صاحب سے عرض کیا کہ میں بھی اپنے گھر میں حضر کو بلانا چاہتا ہوں تو سارے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت بہت بیزی ہیں بہت مصروف ہیں ٹائم ملنا بہت مشکل ہے میرے دو قدم آگے قدم بڑھا کر عرض کیا سرکار میرا غریب خانہ بیدر قریبی اگر اجازت دو دو واللہ باللہ مسجل میں کھڑا ہوں آپ باٹلے تشویل اجارت سے خدا خداب کے لئے راستے میں ناچیز کا گھر آیا صرف پانچ منٹ ٹائم ہتا ہے فرمایا تھا لیکن الحمدللہ دیڑ گھنٹہ گھر پہ رہے اور شفقت فرمائی پھر فرمانے لگے مولانا آپ تو راضی ہیں اب میں نے کہا دی حضرت ہم تو پہلے بھی راضی تھے اب بھی راضی ہیں تو نورانی صاحب کے فضائل اور کمالات اور ان کی خدمات ختم نہیں ہو سکتی ہیں جگر گوشہ قائد ملت اسلامیہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں آپ دیکھیں گے تو قائد زیادہ صورت کی یاد آدھا ہوتی ہے آپ کے وسال کے بعد میں کچھ مجبورییں تھی کہ جنازے میں نہ پہنچ سکا اور ختم شریف میں چینل میں بھی نہ پہنچا تو تقریبا دو یا تین مہینے کے بعد میں جب کراچی پہنچا کریفٹن تو سب سے پہلے میں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی حضری تھی اس کے بعد سوچا کہ حضرت کی رعاش گیا تو مجھے پتہ نہیں ہے نہ ٹیلی فون نمبر ہے کاش کہ مجھے آپ کے مزار شریف کی زیارت کے بعد جگر گوشہ ہے قائد ملت اسلامیہ کی زیارت ہو جائے تو میری خوش نصیبی ہے واللہ باللہ میں مسجد میں کھڑے ہوگے کرتا رہوں جمعہ رانگ کا دن تھا جیسے ہی ہم سنی سے نیچے اترے تو قائد ملت اسلامیہ کی قبر شریف پر ہاتھ میں اٹھانے ہی لگا تھا تو حضرت جلوہ گر ہوگئے تشریف فرما ہے سامنے ہیں تو میرے عزقیہ سرکار میں جنازے میں نہیں پہنچ سکا چیلم میں نہیں پہنچ سکا تو آپ نے فرمایا مولانا آپ کی حاضری ہو گئی ہے آپ نے فرمایا آپ کی حاضری ہو گئی ہے اور پھر جو شفکل فرمائی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اببا جی حضور یہاں تشریف لائے تھے قبر مبارک کے منشانات بھی دکھائے اور پھر حضرت کے معییت میں جو کشم نے پڑا ہوا تھا حضرت صاحب نے ہاتھ اٹھا کر رب تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا فرمائی اس لیے کہ ہم سنی ہیں الحمدللہ اور ہماری بخشز کا ذریعہ بھی آل علم اور آل تقویٰ کی نسبت ہی ہے اللہ تعالیٰ قائد اہل سنت کے فیوز و برکات سے ہمیں قیامت تک سیسا فرمائے وَمَا عَلِنَا اِلَّا اِلَّا